نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں راجیف شرمہ اور بلٹن کے شروعات 32 سال پورا نے افدھش رائے ہتیاکان کے معاملے کی جس میں کوٹ کا فیصلہ آ گیا ہے وارانسی کی ایم پی ایم ایلے کوٹ نے مختار انساری کو دوشی قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی جیسی کوٹ نے مختار کو دوشی قرار دیا اس کی بیچینی بڑھ گئی اس کے چہرے پر تناف دیکھنے کو ملا اور ٹینشن کے چلتے اس نے اپنا ماتھا پکڑ لیا دراصل آج وارانسی میں افدھش رائے ہتیاکان کے معاملے میں مختار کی پیشی تھی جو کی ویڈیو کانفرنسنگ سے کرائی گئی بتائی کہ افدھش رائے کے بھائی افدھش رائے کی وارانسی شہر کے چید گنج میں تین گست 1991 کو گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی افدھش رائے کی ہتیا کے معاملے میں مختار انساری پر آروپ گا تھا قریب 32 سال پرانے ستیاکان پر آج وارانسی کی ایم پی ایم ایلے کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا انسائٹ سٹوری میں آج دیکھیں گے گناہوں کی مختار فائلز 32 سال پہلے برانسی میں کانفرنس نے دا افدھش رائے کی ست سنیخیز خطیا کے ماملے میں آدالت نے مختار انساری کو آجی کر گار آباس کی سزا سنا دی مختار انساری پر ایک لاکھ روٹے کا جرمانہ بھی لگا ہے جبکہ ایک اندھار تہر مافیہ مختار کو بی سنسار روپے کا دلک جرمانہ لگایا گیا ہے مختار ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے باندھا جیل سے جڑا تھا اس نے پہلے خود کو بے گناہ باتایا پھر اپنی عمر کا حوالہ دیتے ہوئے کم سے کم سزا دنی کی کوہت گئی آج مختار انساری کے مختار سجا ہوئے ٹرائل انکہی ویچارہ دن تھا ایک لاکھ روپے کا جرمانہ لگا گیا ہے 20 جار روپے کا جرمانہ ان کو 133 کے سیکشن میں لگایا گیا ہے جو آج کارواز کی سجا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹل دیکھ وہ اندر کشنی رہیں گے وہ سمایوجی تھوڑا نہیوں کا یہ ہائی کوٹ تک کرے گا اپنے گھناہوں کی اب تک کی سب سے بڑی سزا مینی یہ تو ہم نے دیکھا نہیں اپنے گھناہوں کی اب تک کی سب سے بڑی سزا مینی مقدار پر پچھل زارہ مقدم چل رہی ہیں لیکن یہ اہلا موقع ہے جب وہ دوشی جراغ ہوا اور عمرقیت کی سرائے اعلان ہوا پچھلے ایک ساتھ کے طوران ہی اس عملوں میں سزا سنائی جات کی ہے اپنے شکیانوے میں اپ دیشوائے حیات میں ایسا حساب ہوا ہے جب اس کو ساری عمرت جل میں ہی کاٹنی پڑے گی اپنے شکیانوے میں اپنے شکیانوے میں اپنے شکیانوے میں جو بہت پڑے گی اس کے بارے میں شکیانوے میں ٹوٹل یہ ہے جس کو عجیون کا آواز کرتے ہیں وہ 302 میں دیا گیا ہے نہیں نہیں جرمانہ اس میں ہم لگا ہے اور بیر جرمانہ نہیں دیتا ہے تو تین مہینہ اور دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپنسیٹ ہوا آجیون کا آواز کا انٹرپیٹیشن الگ ہے اور آجیون مطلب آجیون کا آواز ہوتا ہے ساسن بعد میں چلنی پر والد ایسو ہے جیل میں نوکے ازار پر جو آپ بڑے بڑے کیسے میں دیکھیں کہ ملجم باہر آئے ہیں تو یہ ایسا کیسے ہوگا ساسن ایسو کی صورت میں لیتی ہے تو جس پرکار سن کا اپرادی کتیاس ہے ان کو کوئی ریمڈی نہیں ملے گی ایسا امام ایسا ہے کہ چار پانچ ان ماملوں میں بھی سجائے ہوئی ہیں تو جو ان سجائے ہیں وہ اس میں کمپنسیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس میں آجیون کار آواز جو کوپ میں اس کو جو آگے جائیں گے وہ کیا فیلٹ میں اس کا گراؤنڈ لیتے ہیں جیل مینویل کے حساب جو ان کو کیسے کا دین کی گھڑنا ہوگی لیکن ابھی جو پرزم جو کوٹ نے آدیس دیا ہے اس میں پورا ڈیون ان کو آجیون جو جیل میں ہی بتانا ہوگا 32 سال پہلے تین آگسٹ انیس سو کیا کو افدیش بھائی کی برانسی کے لہورا ویر علاقے میں ان کے چھوٹے بھائی جرائے کے سامنے سنسری کے ازھریا کر دی گئی تھی مارو کی وین پر سوار ہو کر رائے بتماشوں نے افدیش بھائی پر تاورتلو گولیاں پر سائی تھی اجرائی نے اپنے سامنے بھائی کو بولیوں سے چھلی ہوتے ہوگے دیکھا تو مہو سے چیخ نکل پڑی وہ کو سمجھ پاتے ہیں اسے پہلے ہی بتماش وہاں سے بھاگ نکلے جہرائے نے وین کا پیچھا بھی کیا وردات والی جگہ سے کچھ شیرور پر چت گنج تھانا ہے لیکن کہتے ہیں کہ مختار کا خوف تب ایسا تھا کہ وردی والے نے بھی بہا نکلنے کی زہمت نہیں اٹھائی جہرائے اور آس پاس موجود لوگ خون سے لطپ تردیش شرائے کو لے کر نزدی کی ڈی ٹی از فتال بھی پہنچے جہاں ڈاکٹرز نے انہیں امرت خوشت کر دیا ہمیں بتیس سال کی لڑائی جو میں نے اپنے سبھی ساتھیوں پریوار اور اپنے وکیل ہمارے جو لوگ ہمیں لوگوں نے مل کر جو یہ لڑائی لڑی اس لڑائی میں آج بابا مشنات کے قبل سے ہم لوگوں کو ویجے ملی ہے اور اسے تردانتا پرادی کو ماننی نیارے نے آجیون کا رواز کی سجت سنائی مختار کے خلاف ورانڈ کی ایپی ایمیلے کوٹ میں کیس چلا دو آروپیوں کے پہلے ہی موت ہو چکی ہے جبکہ دو آروپیوں کا ماملہ اپنے راج چلا کوٹ میں پینڈنگ ہے اگدیش رائے ہتیا کانوے مختار کو اس کے کیے کی سزا دلانے کے لیے آجی رائے اور انہیں پریوار کو 32 سال تر سنگھرش کرنا پڑا یہ آج ہم لوگ جیون کا 32 سال سی جس کا انتجار کھئی آپ 32 سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے تو اب اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہم ہے میرا پریوار اور ہمارے بڑے بھائی کی بٹیا سب ہی لوگ بہتی نیا نیا پاریکہ کا سب جا رہے ہیں سب لوگ پہننے باتے ہیں لوگوں نے جو ڈھٹکر کام کیا تھا جو ڈھٹکر کام کیا تھا جو ڈھٹکر ہم لوگوں نے گواہی کی تھی شیرات کیا تھا اور جو ہم نے ساکھ چھ دیا تھا اس سے یہ لگتا تھا جیسے طور سے اس جادے سے جادہ سجائیں کیوں کوئی اور وہ نیا پالگانے ان کو لی ادھر فرائے حتی اکان میں مختار انساری کو سزا کے مقام تک پہنچانے میں بارہ گواہوں کی گواہی اور اجرائے کے پریبار کی مجبور پیروی بہت کام آئی مختار انساری کے گناہوں کا حساب تو شروع ہوا ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ریپورٹ انڈیا وارانسی کے ایمپی ایمیلہ کوٹ میں مختار انساری کو بتیس سال بعد عمر قید کی سزا سنائی ہے انیس اکانوے کے حتی اکان میں میں رہا ساتھ دو ہمارے خاص ساتھی جڑ رہا ہے پنکہ چطرویدی وارانسی سے ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے اس وقت اور ابشیق سنگھ لکھنوں سے زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہا ہے سب پہلے پنکہ جواب کا رکھتے ہوئے وارانسی میں مختار انساری جب مختار انساری کا سکہ آجنگڑ اور دوسرے علاقے میں چلا کرتا تھا وہ شاید پہلی گھنہ تھی انہوں سے اکانوے میں جب اس نے باہر نکل کر وارانسی میں ستھاکان کو انجام دیا سزا سنائی گئی عدالت میں کیا ماحول تھا عجیر آئے کے چہرے پر کیا خوشی تھی کیونکہ 32 سال سے عجیر آئے اس معاملے کو لڑا رہے تھے پنکہ جاپ کو میری آواز آ رہی ہے چلی پنکہ سپری سمپک سادنے کی کوشش کریں گے اب شیخ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اب شیخ ایک بڑا ڈان بڑا گینگسٹر مافیا جو کی جس کا راج چلا کرتا تھا اب آخر کار وہ عدالت کے سامنے اس خط تک اب جھو گیا ہے اس استھیتی میں آ گیا ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا اسے سنائی جا رہی ہے اور ڈنٹ کی چوٹ پر جہاں بالکل ایک کے بعد ایک ہر ایک گناہ کی سزا ہو رہی ہے سزا سنائی جا رہی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں وہ لوگ جو کبھی کوٹ میں آ کر گواہی دینے سے ہچکتے تھے کتراتے تھے انہیں اپنے جان و مال کا خطرہ تھا آج وہ لوگ نہ صرف کوٹ تک پہنچ رہے ہیں بلکہ سامنے کھڑے ہو کر جب مختار انساری ویڈیو کانفرنسنگ پر جڑا ہوا ہے اس وقت کھڑے ہو کر تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ گھٹنا انجام دی گئی کئی سارے ایسے معاملے تھے جب مختار انساری اپنے پورے عروج پر تھا اور اس وقت آج سے چھ سال پرانی بات کا اگرم کریں یوگی سرکار کے وجود میں ہونے سے پہلے کی تو ایک وقت ایسا تھا جب مختار انساری خلاف ساٹھ سے اوپر مقدمے درج ہیں اتر پردیش میں اتر پردیش کے علاوہ بھی مقدمے درج ہیں پنجاب میں اور باقی لیکن اس وقت جب اس طرح کے ہینیس کرائیم مختار کر دیا کرتے تھے اور اگر کسی نے بہت حمت حماقت کی بھی تو اس کے گھر سے کسی آدمی کو کڈناپ اگوا کر لیا جاتا تھا وہ لوگ ہوسٹائل ہو جاتے تھے یعنی وٹنس ہوسٹائل ہو جاتے تھے کوٹ کے سامنے ایویڈنس نہ ہونے کے چلتے ایسے کئی معاملے ہیں جس میں مختار انساری بری بھی ہوئے ہیں لہٰذا کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی تھی لیکن آج محول بدلا ہے سیچویشنز بدل گئی پرسیپشن بدل گیا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہی مختار انساری ہے جس کے نام سے لوگ کھاپتے تھے لیکن آج یہ مختار انساری روپڑ جیل میں جہاں بیمار ہونے کی تمام دلیلیں دے کر یوں بھی نہیں آنا چاہتا تھا بلکہ اسے نرد کیا گیا ہے اور یہ وہی مختار انساری اس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں تو سزا ہو رہی ہے یہ پہلا معاملے نہیں اس پر سزا ہوئی اور اب جتنے معاملے ہیں جو لگاتار کنوکشنز میں ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں یا جہاں چار شیٹ نہیں جمع ہوئی ہے ان سارے معاملوں نے بھی اچانک سے تیزی پکڑی ہے سیشن کوٹ کا بھی رخ لگاتار ہم دیکھنا سخت ہوتا نظر آ رہا ہے مختار انساری کے بھائی افضال انساری بھی کچھ دن پہلے ہم گازی پور میں موجود تھے کیسے ہم نے دیکھا کہ کوٹ نے گینگسٹر کے معاملے میں سخت رکھ اپناتے ہوئے نہ صرف سزا دی بلکہ ان کی سانسدی بھی ختم ہو گئی اب بھڑی عجیب بات ہے ابشیک آپ نے ذکر کیا روپڑ جیل سے وہ واقعہ یاد آیا جب پنجاب سرکار سیدھے کھڑی ہو گئی تھی اتر پدیش سرکار کے سامنے اور اماملہ کافی لمبا چلا تھا کانگریس کی سرکار تھی وہاں پر اور لانے کو یہاں لے کر تمام طرح کی دلیلیں رکھی گئی تھی کہ مختار انساری اتر پدیش نہ جا پہا ہے لیکن اسے لائے گیا اور نیائے جو ملا ہے جس میں مختار انساری امرکیت کی سزا پا رہا ہے وہ کانگریس کے ایک نیتہ کی ہتھیا کان کے معاملے میں ہی اس کو سزا ہوئی ہے امرکیت کی ہمارے ساتھ پنکج جڑے ہوئے ہیں وارانسی سے پنکج آج پورے دن کیا کچھ چلا ہے کوٹ میں کتنی گہمہ گہمی رہی ہے کس طریقے کی تیاری رہی ہے اور کوٹ سے جو وکیلوں نے مختار کے بارے میں بتایا وہ کس بات پر زور دیا ہمیں پتا چلا کہ مختار نے کہا کہ مجھے کم سزا دیجئے کیونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے جی بالکل مختار انساری کوٹ میں اپیل کر رہے تھے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادہم سے کہ ان کی عمر زیادی ہو چکی ہے اس لئے ان کے ساتھ سجاہ میں نرمی برتی جائے حالکہ اجیرائے کے ادھوکتاؤں ان کے ہمیشہ سے مانگ رہی کہ مختار انساری کو کڑی سی کڑی سجا دی جائے اور اس کو دیکھتے ہوئے اجیرائے جو مرتک آودھے شاہی چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے جو ہے سنتوش بیٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ 32 سال میرا پریوار اس ماملک کو لے کے تباہ ہو گیا برباد ہو گیا میرے ماتا پتا کا سورگاز ہو گیا میری بھابی جو آودھے شرائے کی پتنی تھی ان کا سورگاز ہو گیا تو ہم لوگ اس نیائے کو پانے کے لیے 32 ورس سے انتظار کر رہے تھے اور آج نیائے پالیکہ پہ بھروسہ جو ہے پھر سے جم گیا ہے کہ ہم نیائے پالیکہ نے نیائے کیا ہے اور جو دوشی مقتار انساری تھے ان کو سجا دی ہے آجیون کراواز کی سجا دی ہے تو دیکھئے بنارس کی ہم بات کریں بنارس میں سبحری سے ہی کوٹ میں گہمہ گہمی کا محول تھا سورکشہ کی پوری چاک چوبند پوری بیوستہ کی گئی تھی سیکڑوں کی سنکھیا میں پولیس کرمی بھی تھے اور عدالت پریسر میں کسی کو بھی بینا جانچ کڑی جانچ پڑھتال کی پرویش کرنے نہیں دیا جا رہا تھا تو کل ملا کے آج بنارس میں جس کے بھی مجھ سنا سب نے جو ہے واہ واہی کی عدالت کی کہا کہ واقعی عدالت نے آج یہ صد کر دیا کہ نیائے پالیکہ پہ جو لوگ کا وشواس ہے وہ آج بھی قائم ہے اس فیصلے نے جو ہے یہی کم سے کم صد کیا ہے جی راجیو ٹھیک ہے اس فیصلے نے صد کیا ہے اور آمیر میرے ساتھ باندہ سے اس وقت جڑ گئے ہیں وہی باندہ جہاں پر اس وقت مقتار انساری جیل میں بند ہے آمیر جب فیصلہ یہ آیا تو وہاں باندہ میں کس طریقی کی ایکٹیٹی تھی کیونکہ ایک ایسا معاملہ یہ رہا ہے جس میں عمرقیت کی سزا ملی ہے مقتار انساری کو یہ قانون اپنا کام کرتا ہے قانون نے آج جنگائے کے ایک لمبے سمئے کے بعد اگر باندہ کی بات کیا ہے تو باندہ جیل میں مقتار انساری جہاں بند ہے وہاں چاروں طرف باہر برچکٹر ایک قرید رکشہ ہے اور اندر رکشہ ہو رہی ہے پھر بھی جو ہے ایک دوسرا یہ آئی کہ مقتار انساری جو پہنسلہ آیا ہے تو اس کے بعد پڑا وہ پریشان دکھائی دیا ہے حالانکہ بات کے باہر کوئی بھی بیمائی قیمی ہے جسے یہ کوئی پہنسلہ میں بند آیا ہے حالانکہ جنگتا کی بات کیا تو جنگتا میں جو سچائے ہے وہ یہ ہے کہ کانون نے انساق کیا ہے اور مقتار کو چیزا ملی چیزا چیزا آپ لوگ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ آپ لوگوں سے اور بھی چرچہ کریں گے اور بھی جانکاریاں لیں گے مقتار کو عمرقیت کی سزا ملنے کے بعد وکیلوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیتے ہیں آجیون کر آباز سے دنڈیت کیا گیا اور ایک لاکھ ارتھ دنڈ لگایا گیا ہے مانین اہلے دورا آپ لوگ کے لیے کتنی بڑی جیت ہے یہ بہت بڑی جیت ہے 32 سال سے لکاتار ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس چیز کو اور اندتہ آج فیصلہ آیا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے ڈھیر ساری اب کیا آگے اچھ نیالے ضرورت نیالے میں بھی جائیں گے جی ضرور یہ وادی مقدمہ ہے جہاں یہ پیروی کریں گے ان کے ساتھ اگر ہم لوگ پوائنٹ ہوتے ہیں تو ہم لوگ بھی کس طریقے سے وستار یہ یہاں ان کو شیشن نیالے سے آجیون پر آواز ہوا ہے یہ اپیل کے لیے ہائی کورٹ جا سکتے ہیں ان کے لیے مطلب لاستہ کھلا ہوا ہے جی افدیش راہ ہتھے کارن میں 32 سال بعد آئے فیصلے کے بعد ابھی کئی معاملے ایسے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں اور جلد ہی کورٹ ان پر بھی سنوائی کرے گا اور کچھ معاملوں میں جلد ہی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے مقتار کی کرائم فائلز پر دیکھیں ہمارے سموادہ تابشیر سنگھ کی یہ ریپورٹ کاشی کے تردیت افدیش رائے ہتیا کارن میں آج مافیا ڈان مقتار انساری کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے 32 سال تک چلے اس معاملے میں آج کورٹ نے سخت رکھت اپناتے ہوئے مقتار انساری کو عمر قید کی سزا سنانے کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی سزا کے ساتھ سنایا ہے ساتھی اب اس معاملے میں جانکاری مل رہی ہے کہ مقتار انساری کے وکیل ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے مقتار انساری کو کئی معاملوں میں سزا سنائی جا چکی ہے اور اب ایک کے بعد کئی سارے کیسز ایسے ہیں جو انڈر ٹرائل ہیں اور جلد ہی کوٹ اس میں سنوائی کرے گی اور کئی سارے معاملوں میں کوٹ سزا بھی سنا سکتی ہے کیورمین گوروک کے ساتھ ابشیک سنگھ انڈیا نیوز لکھناؤ ابشیک سنگھ کے ریپورٹ دیکھ رہے تھے ہم ہمارے ساتھ آمیر حسین ماندہ سے جڑے ہوئے ہیں پنکچت رویدی وارانسی سے جڑے ہوئے ہیں ابشیک سنگھ خود ہمارے ساتھ لکھناؤ سے اس وقت لائف جڑے ہوئے ہیں ابشیک روخ آپ کا کرتے ہیں یہ وہ پہلا معاملہ ہے ابشیک جس میں عمر قید کی سزا مقتار انساری کو ملی ہے اسے جو پچھلی سزائیں ملی ہیں ان کی ادھیکتب جو آوادی ہے وہ دس سال تک کی ہے لہٰذا یہ مانا جا سکتا ہے کہ اب اس حساب سے جیسا کی قانون کہتا ہے اگر راج سرکار بھوش میں کسی طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں تو جب تک جیون ہے تب تک وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہی رہے گا بلکل قانونی بھاچہ میں کہا جائے تو عمر قید کی سزا کو قانونی کتابوں میں چودہ سال کی سزا لیکن اس میں ایک پینچ ہے چودہ سال بعد باقاعدہ جیل کی طرف سے ایک کہا جائے کہ ایک میورینڈم یا کہا جائے ایک لکھا جو کھا تیار ہوتا ہے چودہ سال کی ان کے ویوہار کا اور اسے پیش کیا جاتا اور اس پر باقاعدہ جیل بورڈ بیٹھک کرتا ہے اور یہ اس پر ریپورٹ لگائی جاتی ہے کی کیا یہ جو آچار ویچار یا جو بھی جیل میں رہنے کا طریقہ وہ ویسا رہا ہے اور اس کے آدھار پر یہ بھیجا جاتا ہے راجعبال اور وہ تیہ کرتی کہ ہاں یہاں کیا جائے یا نہ کیا جائے حالانکہ وہ پوری طرح ڈیسیجن جیل بورڈ کا ہوتا ہے لیکن آجیون کاراواز کو بہت سپسٹ شبدوں میں کہا جائے جس طرح سے اب کورٹ اس بات کو کلیریفائی بھی کئی معاملوں میں کرتی نظر آئی اس سے پہلے بھی کی آجیون کاراواز کا مطلب صرف چودہ سال نہیں آجیون کاراواز تیل ڈیتھ بھی ہے کئی معاملوں میں کورٹ نے اس بات کو سپسیفائی بھی کیا ہے سزا سوناتے وقت جیسا کی مختار انساری کے اس معاملے بھی کیا ہے کی جب تک وہ رہیں گے تیل ڈیتھ وہ جیل میں رہیں گے پولیس کسٹڈی میں پولیس حراست میں جیل کے اندر رہیں گے لہٰذا اس طرح کے معاملوں میں جس میں کورٹ نے سبجیوڈائز کر کر پوری طرح معاملے کو کلیریفائی کیا ججمنٹ کو پشٹ کیا پشٹی کرن کے ساتھ یہ آرڈر لکھایا گیا ہے اور جیسا کی وکیل بھی باہر نکل کبڑی ہم سن رہے تھے بتا رہے ہیں کاشی کے باہر کوٹ کے باہر تو یہ اس طرح کے معاملوں میں کوٹ کا اتنا سخت رک نشجت طور پر اس کو کہا جائے کہ اپنے آپ میں کوٹ کا بھی جو رویہ ہے مافیاس کے خلاف بدماشوں کے خلاف یا اپرات کے خلاف سخت سے سخت ہوتا نظر آیا پچھلے کئی ہم دور دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ایک کے بعد ایک سزا سنائی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک اس طرح کے لوگوں کو جب کنوکشن پروو ہو رہا ہے کوٹ میں تو کوٹ کا سخت روک دیکھ رہے ہیں یہ لوگ بھی ٹھیک ہے پنکچ چطرویدی میرے صاحب وارنسی سے جڑے ہوئے ہیں پنکچ فیصلہ آیا اب ساری چیزیں صاف ہیں اس بات کی امید بھی ہے کہ آگے اپیل کریں گے لیکن کیا آپ کے مختار انساری کے وکیلوں سے کوئی بات ہوئی ہے کہ اب آگے وہ کیا قدم اٹھائیں کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں مختار انساری کے جو مخت وکیل ہیں وہ شرینات ترپاٹی ہیں ان سے میں نے بات کرنے کا پریاس کیا تو ان سے تو بات نہیں ہو پائی کیونکہ وہ آؤٹ آف سٹیشن ہے کیونکہ جس طرح سے آرے سرکشت رکھ لیا گیا تھا اور ان کے وکیل کو بھی ایک قیاس لگا رہے تھے سب لوگ قیاس لگا رہے تھے کہ اس میں سجا ہونا تیہ ہے تو فیلحال شرینات ترپاٹی آؤٹ آف سٹیشن ہے اور ان کے جونیر سے ہم نے بات کری تو انہیں نے کہا کہ جو بھی بات کریں گے ہمارے شرینات ترپاٹی ہی بات کریں گے ہم جونیر ہیں ان کے ساتھ جاتے تھے اور ہم زیادہ اس پر ہم کچھ بول نہیں پائیں گے نہ نہیں پائیں گے تو جی کے مکھے روپ سے شرینات ترپاٹی جب آئیں گے اس کے بعد ہی ان سے بات پائیں گے ان کا پھر بیشار جان پائیں گے کہ وہ اپکس کوٹ میں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے اپکس کوٹ کو اپیل کریں گے یہ دیکھنا شرینات ترپاٹی کے آنے کے بعد ہوگا دوسری طرح خرم بات کرنا چاہیں جیسا ابھی شک نے ساتھی ابھی شک نے بتایا نشیط روپ سے بنارس میں جو آج یہ معاملہ جس میں عدالت سجا سنائی اس میں سرکار کا بڑا یوگدان ہے جس طریقے سے ابھی یوجن نے پوری تتھوں کو رکھا کیونکہ اس کے پہلے کی پورتی سرکارے تھیں انہوں نے اس معاملے کو چھنے طریقے سے سلکے سنی رکھاتا شاید اس لیے اس انصاف کو پانے میں 32 ورشات سمیل گیا پر جب سی یوگی عددات کی سرکار آئی ان 6 ورشوں میں ابھی یوجن نے پوری منداری سے اور پوری تنمائیتہ سے کام کیا گواہوں کی پوری گواہی ہوئی جس طریقے سے مکھ گواہی ٹوٹل دوہزار بائیس میں ہوئی اور لفق ڈیڑھ سال میں پوری گواہی ہو گئی اور اس میں فیصلہ آ گیا یہ اپنے آپ میں بہت ہی قابل تاریف ہے جی راجیو ٹھیک ہے میں ابشیک کا ہی رک کرنا چاہوں گا اس فقط ابشیک پوروانچل اکثر بدنام رہا ہے اس طرح کے مافیا اس طرح کے گینگسٹروں کی آپسی جو ان کا گینگوار چلتا ہے ان کا علاقے پر خبزہ کرنے کی جو ان کی عادت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں پیسہ اوگائی کرتے ہیں ہتھی اکان کو انجام دلواتے ہیں کیا عطیق احمد کے اپیسوٹ کے بعد اور اب مختار انساری کے جیل میں اب سزا لگاتا اور سنائے جانے کے بعد اس پر لگام لگتی ہوئی دیکھے گی کیا یہ قدم مانا جا سکتا ہے بلکل لگام کی بات کی جائے تو ان لوگوں نے سامراج اتنا اتر پردیش تک ہی سیمت نہیں رکھا تھا کئی راجیوں تک ان کے تار جڑے ہوئے ہیں لگام لگنا شبد بلکل صحیح ہوگا کیونکہ جس طرح سے اپراد بڑھ رہا تھا سنڈیکیٹ یعنی سنگٹھت اپراد بڑھ رہا تھا باقی سٹیٹس کی بھی گانگ انوال ہو رہی تھی کئی بار اپراد کرنے کے لئے دوسرے سٹیٹس سے شوٹرز بلا لیتے تھے وہاں پر اپراد کرنے کے لئے یہاں سے یہ سارے شوٹرز بھیجے جاتے تھے اتیار ایکسچینج ہو رہے تھے آپس میں کئی سارے ایوڈنسز ملے ہیں دوسرے سٹیٹ کی سنٹرل ایجنسیز نے کئی بار پریس کانفرنسز کر کے کھلاسے کی ہیں کیسے یو پی سے یا باقی سٹیٹس سے اتیار آدان پردان ہو رہے ہیں سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز وہ بھی اور اگر کہا جائے لیکن پرسپشن جنتہ کی نظروں میں بدلہ ہے کیونکہ جس طرح ایسے اپرادیوں کو جن کا نام لینے سے ڈرتے تھے مختار انساری کے ایک دور کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک وقت ایسا تھا جب مختار انساری کا وہ دور تھا جب اتردیش میں نئی سیریز لانچ ہوتی تھی یعنی اگر آٹیو نئی سیریز لانچ کرتا تھا تو ایک پرٹیکولر نمبر ایسا ہوا کرتا تھا جو ہر ظلے میں باقاعدہ بک کیا جاتا تھا کہ اس نمبر کو مختار انساری کے لئے بک کیا جا رہا ہے چاہے وہ نمبر کی قیمت آج کی ڈیٹ میں بھی آٹیو سے بھائی الگ نمبر لیں گے اس کی قیمت تہہ کر رکھی ہے سپیشل نمبر کے لئے ہر جگہ پر بکنگ ہوتی ہے لیکن مختار انساری کو بکنگ نہیں کرانی پڑتی تھی آٹیو آفیس سے باقاعدہ وہ نمبر بھےوش کہ کوئی اور نہ لے لے اور وہ نمبر کوئی نہیں لیتا تھا باقاعدہ مختار انساری کے لئے وہ نمبر ہوتا تھا تو ایسا وقت تھا جب پوری گاڑیوں کا کافلہ نکلا کرتا تھا جس ٹول سے بھی گزرتا تھا وہاں انیچائی کے پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی ٹول کے لوگ ڈر کے مارے نمبر نوٹ کیے رہتے تھے کہ یہ گاڑیاں مختار انساری کی ان کو روکنا نہیں ہے ان سے ٹول نہیں لینا ہے اس طرح کا محول تھا پورے اتر پردیش میں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اتر پردیش کے لوگ دیکھ رہے ہیں جنتہ دیکھ رہی ہے وہی مختار انساری آج سلاکھوں کے پیچھے ہے آئے دن سزا سنائی جائی ہے اور یقیناً اگر یہ ایک کے بعد ہے اس طرح کے معاملوں سزا سنائی جاتی ہے تو اتنی سزا کا لمبا وقت ہو جائے گا کہ صحیح زندگی بھی کم پڑ جائے گی مختار انساری کی سزا کو کم پڑ جائے گی شیخ آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن عمر قید کی سزا تو سنائی جا چکی ہے کلال قانونی بھاشا میں اس کا مطلب عمر بھا قید ہی ہوتا ہے آمیر میرے ساتھ باندہ سے جڑے ہوئے ہیں آمیر کیا آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد جو قیدی ہے اس کی منو استحتی کیسی رہی ہے کیا جیل سورسے سے آپ کو پتا چل پائے ہیں کہ سزا سنائے جانے کے بعد مختار انساری کی کیا حالت رہی باندہ جیل میں مختار سوڑکسہ بہر سائٹ ہے سکت ہے کوئی سپاہی کوئی سرمچاری کسی چیز نہیں جیتا ہے پھر بھی جو گاہے بے گاہے سکتن کے آتی ہے جب جب مختار پر فیصلے آتے ہیں تب تب وہ کھاتا پریشان رہتا ہے کبھی تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے کبھی وہ سوتا بھی نہیں ہے جب جب فیصلے آتے ہیں لیشت اتنی لمبی ہے سنگین اپراد ہے تو وہ کہیں پریشانی ہوتے اور دیکھیں اس کا مختار جب باندہ میں آیا ہوا ہے یہاں سے پنجاب گیا کیونکہ وہ مقدمے سے پتک ہے لیکن سرکار نے کوشش کر کے اس کو یکی لائے اور لگاتار پیروی کی اور اس کا فیصلہ ہوا لگاتار مختار کے کئی معاملوں میں اس کو فیصلہ آتا جا رہا ہے تو یہ سمان کیجئے جو تھی ہوتا ہے دردان تپرادی بھی جب سزا سنائی جاتی ہے تب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قانون اور قانون کی طاقت کیا ہوتی ہے اور شاید مختار بھی یہی محسوس کر رہا ہے اب شیخ بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے پنکج آپ کو اور آمیر آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جلد حضرت